بسم اللہ الرحمن الرحیم مفید ریسپی ہے تو آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شیئر کر رہی ہوں فیس بیریٹیبل ہیڈ سوپ کی ریسپی بہت مفید ریسپی ہے اس کو آپ کام از کام پندرہ دن بعد ایک بار گھر میں ضرور بنا کے بچے بڑھا سبی کو دیا کریں نزلہ سکام کیرہ اور ہڈیوں میں جو دردوں کے سردیوں میں محفوظ رہنے کے لیے بے ہیڈ سوپ یہ مفید ہے اس کے لیے مجھے جہاں ضرورت ہے ایک کلو فیشہ میں نے لے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح اس کو میں نے بزار سے ہی مچھلی والے سے ہی کٹوا کے پیس لے لیے اور اس کو اجمین اور نمک لگا کے ایک گنڈرہ دیا تھا اس کے بعد اچھی طرح باش کیا باش کرنے کے بعد جہاں میں ایک نوڑی پریشر ککر اور اس کے اندر ہم اس کو ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد اس کے میں ڈالوں ہی میں دو لیٹر پانی جتنا آپ سوپنا نہ جاتھیں اس ساتھ سے آپ اس میں پانی شامو کریں میں دو لیٹر اس میں پانی شامو کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن اگرہ ہوں پانی ڈالنے کے ساتھ میں اس میں بن ٹیپل سپونڈ نمک ڈالوں گی اور اس کو پریشر ککر کو بانگ کروں گی اور بیوٹر لوگوں گی صرف ساتھ منٹ کروں گی دیکھیں ماشاءاللہ میں نے پریشر ککر اور دیکھیں ماشاءاللہ مچھلی کے ساتھ اس طرح گلیوں میں ہیں اور ہم اس کو کیا کریں گے پٹاٹو میشر کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل نرم ہوتے ہیں اسانی سے یہ مکس ہو جائیں گے میش کرنے کے بعد یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بلکل مکس ہو گیا جیسے کیما پہ ایسے یہ دیکھیں یہاں اتنی گاجو کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو چھاند کے لے سکتے ہیں ورنہ ایسے ہی ٹھیک ہے کسی دوسرے پرتل میں ٹرامپر کرتے ہیں تو اب ہم اس کو چولا آنکھ کر کے کور کر کے رکھتے ہیں صرف اس کو بولا آنے دیتے ہیں آگے والا سٹیپ شروع کرتے ہیں سوپ کو پکنے کے لیے رکھ دی جائے جب تک بولا آتا تک ہم یہ کام کرتے ہیں جہاں میں نے ہاں پھاپ لے لی ہے فون پھلا اور اس میں پانی ڈالوں گے اتنا کہ یہ کیارہ سا پیسٹ بان جائے پیشک پتلا بھی ہو جائے تو کوئیش ہو نہیں اس کو ساتھ براپر مکس کریں گے تاکہ اس کی گھٹلی نہ بنائیں دیکھیں ماشاءاللہ اتنا مکس کی ہے بلکل گھٹلی نہیں اس کے اندر اب اس کو پیڑ پہ کرتے ہوئے یہاں میں نے لے چار ادود انڈے انڈوں کو ہم اتنا مکس کریں گے یاک جان ہو جائیں تار چار ہے انڈے توڑ کے اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں دیکھیں پکنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا بول آیا جو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کیمہ نکل رہا تھا کہ سروں میں سے وہ اسی کے اندر اور جو بڑی بڑی بونز ہیں ہٹیں گے وہ میں نے دیکھے اس طرح چھانے کے مدد سے نکال لی ہیں بلکل ساف ہو گئے اس کو باہر نکال لیتے ہیں اب اس میں میں شامل کروں گی ایک پیالی کٹی ہوئی بریک گاجریں اور ایک ہی پیالی دالوں گی اس میں میں مطر اور ایک کٹی ہوئی پیالی دالوں گی اس میں آلو سبزیاں ساریاں اس میں ڈالیں اور ہیلتی پاور پھول یہ بنتا ہے سوڑ دیکھیں ماشاءاللہ ساتھ ساتھ اولتا جائے گا ساتھ ساتھ سام جو جو مریڈین شامل کرنی وہ ساتھ ساتھ ڈال دے جائیں گے اس میں ڈالوں گی بریک گو بھی میں نے ایک پھول لیا کلو کا اس کو میں نے درمیان سے آکیا اور اس سائز کے کاٹ لیا وہ بھی اس کے اندر ڈالوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سبزیاں اس کے اندر پکنا شروع ہوگی ہیں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی سرکہ اگر آپ کو تھوڑا سا کھٹاپ سام دو تو آپ اس میں ڈیمن کا جوس فریش بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں سرکہ ڈالوں گی سرکہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون آم نوٹین میں جو ہم کیچپ استعمال کرتے ہیں وہ سپائسز کیچپ نہیں ہے اس میں صرف نارمل سے کیچپ جو گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کا زوردار بالا آئے سبزی بھی اچھی کیا جائے اور انڈے جب ہم اس میں استعمال کریں تو خاصے اچھے طریقے سے پک جائیں دیکھیں ماشاءاللہ چار انڈے میں اس میں مکس کر کے ڈال دی ہیں اب ان کو ہلکی آتوں سے بلکل اس طرح ہلائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے پہ آپ کو میری ذرا سے بھی ریسپی اچھید آگر یہ واقعی میں آپ کے لئے کچھ اچھا کام کر رہی ہوں نئی سے نئی ریسپی لے کے آ رہی ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ انڈے پکنا شروع ہو گئے اس کو کور کر دیں دو سے تین منٹ تک تاکہ یہ اچھے خاصے پک جائیں دیکھیں ماشاءاللہ انڈے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دو منٹ تک زوردار بالے میں پکایا تاکہ انڈوں کی سمیل اچھی طرح ختم ہو جائے اس میں ڈالنگ بھی میں ون ٹیبل سپون کالی میریج کا پورڈر آپ کامجا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا فلیور آپ کو اچھے طرح مکس کرتے ہیں اب میں نے جو کون فار مکس کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ برابر چمچ ہمہ لاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں کون فار مکس کرتے جائیں گے اس طرح ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ چمچ لانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم چمچ نہیں ہلاتے تو گھڑنا بان جائیں گے ماشاءاللہ لاسٹ والی بائٹ تک بھی آپ سوٹ پی رہے ہوں گے تو یہ اس کا جو گہرا پانے وہ ختم نہیں ہو جائے بزار سے ہم مہنگے دھام اللہ آگے کھاتے ہیں گھر پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ کام بچڑ میں پوری فیملی کے لیے ماشاءاللہ سوٹ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے کیونکہ کون فرار جب ہم استعمال کر دیں تو وہ کچھا رہا جاتا ہے جدہ دیر پکانا بہتر ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کون فرار ڈالنے کے بعد میں اس کو پکا لیا جتنی تھکنس آپ کو پسند ہو اس صاحب سے آپ پکائیں بہت زبردست تیار ہو گئے ہنڈی شوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ فیش اٹھ بیٹ جے پر سوٹ کی ریسپی بہت زبردست تیار ہو گئی ہے امیدہ کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اس کو بنائیں بچوں کو پلائیں بڑوں کو پلائیں بہت ہی مزہ آتا ہے یہ سوٹ کا اگر پہلے سے سبسکرائب کریں تو تیار دل سے شکر تزار ہوں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ